جی سامین آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مہمان سے کچھ سوال و جوابات کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے عارف لطیف صاحب کہ کمپیوٹر گرافک کی فیل میں کیسے آپ کی آمد ہوئی اور کمپیوٹر کی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی کمپیوٹر کی ابتدائی تعلیم یا کمپیوٹر کے بارے میں سب سے پہلے میں جاپان میں سیکھا جہاں میں کام کے سلسلے میں تقریباً آٹھ سال مقیم رہا ہوں اس لئے جب میں 1996 میں پاکستان واپس آیا تو میں نے اپنے شہر کراچی میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کی تلاش شروع کری اس وقت گلچن اقبال میں ساجے گرافکس کے نام سے بہت مشہور انسٹیٹیوٹ تھا جو 1993 سے غالباً کمپیوٹر گرافکس پڑھا رہے تھے تو میں جب آیا تو میں نے وہاں دافلہ لیا اور سیکھنا شروع کر دیا جی تو پاکستان آمد کے بعد پھر آپ نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس میں پڑھانا شروع کیا تو کن 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 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا دراصل ہوا یہ تھا کہ جس دوران میں میں پڑھ رہا تھا اسی دوران میں جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہوتے تھے تو وہ کبھی کبھی انسٹرکٹر فارق نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پوچھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کو بتا دیا کرتا تھا ہمارے سینئر انسٹرکٹر نے جب یہ دیکھا کہ میں ان کو بڑے اچھی طرح سے سمجھا لیتا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں جاب کی آفر کی اور اللہ کا شگر ہے کہ پھر میں نے وہاں سے جب پڑھانا شروع کیا تو آج سترہ سال ہو گئے ہم پڑھا ہی رہوں جی ماشاءاللہ اچھا کمپیوٹر گرافکس کے بارے میں ہمارے سامین کو بتائیے کہ کمپیوٹر گرافکس کیا چیز ہے کمپیوٹر گرافکس کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کوئی راکٹ سینس نہیں ہے ویسٹنگ کارٹ سے لے کر مووی بننے تک جتنی بھی چیزیں آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں وہ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہی آسان اور بہت ممکن ہو سکا ہے جی تو اپٹ آباد میں آپ کی آمد کے سلسلے میں ہوئی کیا یہاں آپ کام کے سلسلے میں آئے یا تفریح وغیرہ کے سلسلے میں نہیں میں تفریح کے سلسلے میں تو نہیں کام ہی کے سلسلے میں آیا ہوں لیکن شاید میں اس کام کو ہی اپنی تفریح بنا لوں جی بہتر ہے جی بالکل اللہ تانک اپٹ آباد کے لوگ بھی آپ سے مستفید ہو سکیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپٹ آباد میں کمپیوٹر گرافکس کا سکوپ کیا ہے اور یہاں کے سٹوڈنٹ کمپیوٹر گرافکس کو سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر گرافکس کا پوری دنیا میں بہت برائٹ اور شاندار قسم کا فیچر ہے یہاں کے سٹوڈنٹ کیسے ہیں اگر آپ یہ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے سٹوڈنٹ دنیا سے علاقی ہیں میرا فیلمہ اپٹ آباد میں جو لکریسی ریٹ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اس لئے یہاں کے سٹوڈنٹ کیوں نہیں سیکھ سکتے اور کمپیوٹر گرافکس تو آج کل یہ سمجھ لیں کہ it's your tomorrow, it's your future جو بالکل دراصل ابھی اتنی awareness نہیں ہے یہاں کے سٹوڈنٹس میں کمپیوٹر گرافکس کے حوالے سے تو جب آپ جیسے تیجر یہاں پر آئیں گے اور ایسے انسٹیٹیوٹس یہاں پر جب سٹوڈنٹس کو گرافک کمپیوٹر گرافکس کی کوچنگ فرام کریں گے تو یقیناً سٹوڈنٹس اس طرف بھی آئیں گے اور اس میدان میں بھی اپنا نام پیدا کریں گے جی سامین اپنے مہمان سے ہماری گفت کو جاری تھی جی سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں کام کے سلسلے میں آئے ہیں تو یہاں کس ادارے کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہے میں یہاں آئی کیو کونسپ پاس میں سٹوڈنٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میرے پاس جو بھی سٹوڈنٹس آئیں انہیں کمپیوٹر گرافکس کے حوالے سے پروفیشنلی معلومات دے سکوں جی یہ آئی کیو کونسپ پاس جو سل پلازا فرسٹ فلور میں اپنی بلکل اپنی کوچنگ کلاسز آفر کر رہا ہے اچھا جس طرح کہ آپ نے کہا کہ کراچی میں آپ انہیں سو چھانوے سے مختلف انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ پڑھاتے رہے تو آپ کا کمپیوٹر گرافکس کا سونہ سال سے ایک تجربہ رہا ہے تو کیا ایکسپیڈنس رہا آپ کا کراچی میں کراچی چونکہ ایک میٹرپولیٹن شہر ہے جسے ہیں منی پاکستان بھی کہتے ہیں اس لیے وہاں کام اور تعلیم ہمیشہ وافر مقدار میں موجود ہیں اور سٹوڈنٹس میں بھی کام کا سیکھنے کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اور نیجی چینلز کے آنے کی وجہ سے کراچی میں اس وقت تو کام ہمارا کمپیوٹر گرافکس کا بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے جی تو جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی تو واقعی بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پر کام بھی بہت زیادہ ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہیں انڈسٹریل سٹیٹ ہے اور ابھی جس طرح نیجی چینلز کے آنے کی وجہ سے گرافکس کا سکو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو اپٹ آباد کی انوائرمنٹ تھوڑی سی مختلف ہے کراچی سے تو کیا آپ ایسا ہی پوٹینشل اپٹ آباد میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں جی بالکل دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپٹ آباد کے سٹیڈنٹس میں پورے پاکستان کے سٹیڈنٹس سے زیادہ پوٹینشل ہے کیونکہ یہ تو ویسے بھی سکونوں کا شہر کہلاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہاں کے سٹیڈنٹس اپنی پوٹینشل بہت اچھی طرح سے دکھائیں گے تو گرافکس کمپیوٹر گرافکس کے حوالے سے آپ اپٹ آباد کے سٹیڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپٹ آباد کے سٹیڈنٹس کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ آئیٹی کونسپ پاس میں تشریف لائیں ہماری ڈیمو کلاسس جوائن کریں اور مستقبل کے دنیا میں قدم رکھیں کیونکہ ہمارا موٹو ہے جی بلکل جی ابھی تو بلکل ایک جو روش ایک چلنے کے لیے وہ بلکل ایک دیجٹل ورلڈ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ نئے دور کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہم نئی دنیا میں قدم رکھ سکیں اس کے ساتھ ہی سامن ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے لیکن میں اجازت لینے سے پہلے اپنے مہمان سید عارف لطیف کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایف ایم نائنٹی تھری اور ریڈیو پاکستان کی دعوت پر یہاں تشریف لائیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی